بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو گاؤں سے واپس آگئی ہوں گھر کی روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ صبح کا ٹائم ہے تو اپنے اور اپنے ہزبن کیلئے بلیک ٹی بنا رہی ہوں ہزبن کے ابھی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو ورنہ اس ٹم تو وہ ناشتہ کر کے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں جب ان کی چھوٹی ہوتی ہے تو پھر صبح صبح وہ بلیک ٹی مانگتے ہیں تو ان کے لئے وہ بنا رہی ہوں ساتھ خود بھی پی لیتی ہوں ناشتہ تھوڑا لیٹ کریں گے امی کے ساتھ امی لیٹ اٹھتی ہیں کیونکہ ان کے آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ناشتہ ان کے ساتھ کرتی ہوں تو یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں ہم تین لوگ رہتے ہیں میں امی اور میرے ہزبن اور گاؤں سے واپس جب آتی ہوں تو یہ گھر اور بھی چھوٹا لگنا لگ رہا ہوتا ہے لیکن گھر چھوٹا ہے لیکن یہ چھوٹی سی میری جنت ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اور بہت خوش ہیں ہم لوگ اور مطمئن ہیں اپنی زندگی سے تو آج میں نے کہا صبح صبح پانی بھار لوں کیونکہ مشین لگانی ہے کپلے بہت زیادہ کٹھے ہو گئے ہیں بورنگ ہوئی ہوئی ہے فٹنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے اس سے پانی کو سٹور کرنا پڑتا ہے تو پانی جو ہے نا بورنگ ہوئی ہے وہاں سے بڑھتے ہیں مشین لگا لیے کپڑے بہت زیادہ کٹھی ہوئے ہیں کیوں پندرہ دن گھر میں بھی نہیں تھے اور اس سے پہلے بھی کپڑے نہیں دوئے تھے عید گزری تھی تو بیٹشیٹیں وغیرہ بہت زیادہ کٹھی ہوئے ہیں کپڑے بہت زیادہ کٹھی ہوئے ہیں کپڑے دھول گئے ہیں تو ساتھ ہی صفائیاں بھی کر لئی ہیں کیونکہ گھر چھوٹا ہونے کیوں جیسے جب مشین لگاتی ہوں تو گھر میں بہت گند پڑ جاتا ہے تو بہت لیٹ ہو گئی ہوں کھانے پہ کیونکہ کپڑے زیادہ تھے دھلتے دھلتے بہت ٹائم لگ گیا ہے تو ابھی سوچ رہی ہوں کیا پکاؤں جو جلدی بن جائے تو ساگ پڑا ہوا تھا میں نے کہا امی کے لئے چھوٹی کڑائی میں ساگ بنا لیتی ہوں تھوڑا سا اور اپنے لئے کڑی بنا لیتی ہوں تھوڑی سی دھن پڑی ہوئی تھی تو اسی میں میں نے کڑی بنا لی کڑائی میں پراپر کڑی کی ریسپی انشاءاللہ شیئر کروں گی اسی چینل پہ اس چینل میں آپ کو بہت کچھ سکھاؤں گی کھانا پکانا میں نے امی اور باجی سے سکھا ہے امی میرا بہت مزے کا کھانا بناتی تھی لیکن امی کی شرط کھانے بنانے کی یہ ہوتی تھی کہ چیزیں ساری پوری ہوں ٹماتر لسن ادرک پیاس سبز مرچے سبز دھنیا کوئی ایسی چیز مس نہیں ہونی چاہیے ہر ریسپی کے لئے ان کے الگ چیزیں ہوتی ہیں کسی میں وہ لسن ڈالتی ہے کسی چیز میں وہ پیاس ڈالتی ہیں تو اس چیز کا ہونا لازمی ہے اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو امی کہتا ہی کھانا نہیں بن سکتا ہے تو پراپر چیز امی سے سیکھئے اور باجی سے یہ سیکھا ہے کہ اگر لسن نہیں ہے تو خیر پیاس ڈال کے کھانا بنا لو اگر پیاس نہیں ہے تو لسن ڈال کے اگر ٹماتر نہیں تو ٹماتر کے بغیر بھی کھانا بن سکتا ہے تو ساتھ ہی میں نے کڑی کو بھی تڑکہ شرکہ لگایا ہے یہ ابھی شام کا ٹائم ہے تو آج میں نے پاپکون بنائے چائے کے ساتھ باجی آئی ہوئی تھی بانجی آئی ہوئی تھی تو ان کے لئے یہ پاپکون بنائے اور یہ میرے ایک چھوٹی سی پیٹی ہے جس کے مجھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو میں کہاں رکھوں سٹور وغیرہ ہے نہیں دو کمریں ایک کو میں نے جو ہے نا بیڈروم بنایا ہوا اور ایک کو سیٹنگ روم بنایا ہوا تو اس پیٹی کو کہاں لے کے جاتی اسے جہاں بھی رکھتی تھی تو بہت سوچ و پچار کے بعد میں نے اس کا یہ کور بنایا ہے اور اوپر چھوٹا سا رنڈر ڈال کے دو کشن رکھ کے اور ایک گلدان اوپر رکھ دیا ہے تو کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ یہ کور کیسا بنایا ہے اور پیٹی میری کیسی لگ رہی ہے تو یہ پھول بھی میں نے خود بنائے ہیں اون سے بنتے ہیں میں آپ کو اس چینل پر بہت سے ہینڈ میٹ کی چیزیں سکھاؤں گی انشاءاللہ اس تا اس تا تو یہ کورنر میرا سیٹ ہو گیا تو کپ کھاں سوچ رہی تھی کیا کروں کیا کروں تو ابھی رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا دن کو تو دن کو تو ان لوگوں کو ٹال دیا تھا کڑھی اور ساکھ کے ساتھ لیکن ابھی یہ نہیں ٹال رہے تھے کہہ رہے تھے کہ چاول بناو تو یہ اڈیوں الگوش پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلو اسی کو بال کے اسی میں چاول بنا لے تو چاول بہت مزے کے بنے تھے لیکن میں نے نہیں کھائے کیونکہ بریانی آگئی تھی سسٹر کے گھر سے بریانی میری کمزوری ہے تو بریانی کو دیکھ کے تو جو ہے نا میں نے چاول نہیں کھائے اور بریانی کھا لی نا تو بریانی میں ایسے میری چھوٹی سسٹر بہت مزے کی بناتی تھی وہ جب سے گئی ہے تو میں بریانی بہت کم کھائی ہے ساتھ ہی گرین ٹی بنائی اور جو ہے نا کیونکہ سب کو پسند دے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو شیئر کریں میری چینل کو سکرائب کریں اور جو ہے نا مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی سزورت ضروری ہے اللہ حافظ